اسلام علیکم سٹرننگ لرنگ میں خوش آمدید آج کے سلیکچر میں ماتمیٹک سیکنڈیر کی بات کریں گے اور یہ ہمارا بیسما لیکچر ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم یورٹ نمبر ٹو سٹارٹ کریں گے یورٹ نمبر ون پانچ ایکسائزز تھی لیکن ٹائم کافی لگیا اس کے اوپر کیونکہ بہت ساری نئی چیزیں تھیں اور ہر سوال دوسرے سوال سے ڈیفرنٹ تھا اور سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا تھا ابھی سیکنڈ چیپٹر ہے ڈیفرنسییشن کے نام سے اس کو جامنے سٹارٹ کرنا ہے آج چیپٹر نمبر ہے جی ٹو ہے اس کی پہلے بیسکس پڑھیں گے پھر ٹو پانچ ون جو پہلی ایکسائزز کی اس میں سے کچھ سوال کرنے کی بھی کوشش کریں گے آج تو سب سے پہلے انٹرڈکشن میں انچینٹ گریک نے نیو دی کانسیپٹ آف ایریا وولیم و انڈ کنسیسٹ آف دی ریلیٹر پھر اس کے بعد میتھ بہت پاورفل ٹول بن گیا اور پھر اس طرح سے آگے اس کے اندر ایڈوانسمنٹ آتی گی اب اس کے اندر جب بھی کسی چیز کو فنکشن کہتے ہیں ہم نے لاس میں فنکشن اینڈ لیمٹس کی بات کیئی تھی جب بھی کسی چیز میں فنکشن کہتے ہیں یہ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے ابھی دوبارہ اس نے اس کو ریوائز کیا ہے یہ جیسے میرے پاس وائیز ایکوز ٹو ایکس کیئر پلاس ون ہے تو اس پورے ایک ایکسپریشن کے اندر اگر دو ویریبل ہیں تو ایک ڈیپینڈنٹ ہوگا اور دوسرا انڈیپینڈنٹ ہوگا اس میں ضرور نہیں ہے کہ ایکس انڈیپینڈنٹ ہے اور وائیڈیپینڈنٹ ہے جس کی ویلیو آپ خود سے لوگے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا اور پھر اس ویلیو کے لحاظ سے جو ویلیو دوسری کلکولیٹ ہوگی تو اس کو کہیں گے ڈیپینڈنٹ اگر اس کو انڈیپینڈنٹ کہہ لے تو یہ ڈیپینڈنٹ ایک ہی ویلیو پٹ کریں گے تو اس ایکسپریشن کے اندر پٹ کرنے سے دوسرے کی ویلیو نکلے گی اس کو کہتے ہیں ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل یہاں بھی ایکسپریشن بھی ڈیپینڈنٹ ویریبل وہی بات جو پہلے یہ لاسٹ چپٹر نمبر وان کے سٹارٹ میں بھی کی گئی تھی اور چپٹر نمبر ٹو کے سٹارٹ میں بھی کی گئی تو میں اس کو دوبارہ سے ڈسکس کر لیا اب کہہ رہا ہے میرے پاس کوئی فنکشن ہے ایف ایکس کے نام سے یہ ہی لگا لیں ایکسکیئر پلاس فانی لگا لیں کہتا ہے اس کے اندر اگر میں سمال چینج لے گئے تھا ہوں لیمٹ میں کیا ہوتا تھا لیمٹ میں بھی ہم سمال چینج لحاظ سے اس کی ٹیبل بناتے تھے جس میں چیزوں کو انکریز کرتے تھے اور اس کے لحاظ سے آؤٹپٹ کا انکریز ہم دیکھتے تھے تو اس میں کہہ رہا ہے مگر ایکس کے اندر کوئی چینج نہیں ہے سمال چینج ڈیلٹا ایکس کے نام سے ڈیلٹا ایکس پڑھتے ہیں بک کے اندر آپ کو دیا ہوا ٹیبل بیج کے اوپر تو اس چھوٹا سا انکریز ہم اس میں کریں گے تو ایکس پلاس ڈیلٹا ایکس ہوگا جو ہوا اس فنکشن کا ڈیلٹا ایکس کا انکریز کروں گا تو ڈیلٹا ایکس کا انکریز کروں گا ڈیلٹا ایکس کا انکریز کروں گا فنکشن میں جس طرح ڈیلٹا ایکس کا اندر تبدیلی ہوگی ڈیلٹا ایکس 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 پاس آپ نے تین سیکنڈ کے اوپر ویلاؤسٹی بتا کرنی ہے کیا کرنی ہے تین سیکنڈ پر ویلاؤسٹی فائنڈ کرنی ہے اور آپ کے پاس کیا ہے تی ون تی تھری اور تی سیکنڈ ہے اور ویلاؤسٹی کیا ہوتی ہے ڈیفرنس کوشن میں اس نے کہا جی ایس تی اوور تی اس مطلب ڈسٹنس کو ٹائم پر ڈیوائیڈ کریں تو آپ کے پاس کیا جاتی ہے ویلاؤسٹی آجتی ایوریج ریٹ آف چینج آجتی یہی فنکشن کو استعمال کرتے تو وہ آگے اس کو ڈسکس کرے گا ابھی اس کو مٹا آگے دوبارہ سے لکھ لیتے ہیں یہاں پہ سٹی ون مائنس سٹی اوور تی ون مائنس ٹی ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنس کوشنٹ ہے یہ آپ کے پاس ڈسٹنس کا ہے ڈسٹنس میں چینج ہے اور یہ آپ کے پاس ٹائم میں چینج ہے تو ویلاؤسٹی آپ کو پتہ کیا آتی ہے ایس بائی ٹی چینج ان ڈسٹنس اور ٹائم جتنے ٹائم میں کتنا ڈسٹنس کور کرتی ہے اس کو ہم ویلاؤسٹی بولتے ہیں تو وہی چیز یہاں پہ ایوریج ریٹ آف چینج اور ایوریج سپیڈ جی بات کرے گا کہہ رہا ہے میرے پاس اگر تی تھری سیکنڈس ہے اور تی فائیو سیکنڈس ہے تو فنکشن اس نے ایس ٹی دیا ہوا ہے ایس ٹی فنکشن جو ہے اس کے اندر ویلی پوٹ کرے گا وہ ہے ٹی سکیر پلاس ٹی تو اگر تین سے پانچ جاتا ہوں تو میرے پاس کچھ ویلیو آتی ہے اس کے اندر ویلیو آتی ہے ٹی مائنس ٹویل وور فائیو مائنس ٹری جو کہ آپ کے پاس نائن بنتی ہے اور اگر میرے پاس ٹائم ہے تین سے چار سیکنڈ ہی تر ہو جاتا ہوں تو مائنس ٹویل وور فور مائنس ٹری آٹھ بنتی ہے جس طرح دیکھیں یہاں پہ جس طرح وہ اپنا انٹرول کو چھوٹا کر رہا ہے اسی طرح سے آپ کے پاس ویلیو بھی چھوٹی ہوتی جاری ویلیو کے اندر فرق پڑتا جا رہا ہے تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے ویلیو کیلکریڈ ہوکے آپ کے پاس یہاں سے آپ دیکھ دیجئے گا سیون پوائنٹ فائیو کیا تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے سے ہم ثری سیکنڈز کا قریب آتا جا رہے ہیں ویلیو جو ہے بہت چھوٹی ہوتی جاری ہے تو 3.1 پہ 7.1 ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ جو اگر ہم ٹ کو 3 سے بلکل چھوڑا 3.0001 انکریز کریں جب ٹائم بہت تھوڑا ہوگا جو 3 سیکنڈز پہ ویلسٹی اس کے طرح چینج بہت تھوڑا ہوگا تو پھر ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ جو سپیڈ تھی 3 سیکنڈز ٹائم پہ وہ آپ کے پاس 7 میٹر پہ سیکنڈ تو اس طرح سے آپ اس چیز کو یوز کر کرتے ہو جیسے جیسے سے ہم انٹرول کو جب بھی سمال چینج کرتے ہیں اس کے اندر انٹرول کے اندر یا انپوٹ کے اندر جو لیفٹ اور پھر جو آپ کی ڈیل وائے ہے وہ بھی آپ کے پاس بہت چھوٹا ہوتا اور آپ کو تقریباً وہی اریجنل ویلیو مل جاتی ہے جو آپ کے پاس اس پائنٹ پہ ہوتی ہے تو اس کو ہم جیسے ٹ چھوٹا ہوتا ہے سمالت تی جیسے ٹ پوائنٹ تری سے ہم جا رہے تھے پہلے 3 1 پھر 3 پوائنٹ کھ burning کونان بھائی جاتی تیل وائن ڈیل وائن تو 1.1 سے ڈیلو suis HS کی طرف جانا جیسے یا جیسے wy Ηمحاف لوگ کilanرور 0.0001 جو ہے وہ 0 کے 0.0001 جو ہے وہ 0 کے بہت قریب ہے تو simplified form میں جو اس کو ہم لکھیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا limit delta t approaches to 0 delta t st جو function ہے plus delta over delta t ادھر minus آپ کے پاس st مطلب function original function کے اندر increase کیا ہوا پھر minus function جو اس کے اندر increase ہوگا وہ آجے گا جیسے یہ اس میں جو increase تھا وہ ہے اور جو پہلے value تھی increase کو پہلی value میں سے نکالیں گے جو increase ہوگا وہ آجے گا اور output میں جو increase آجے گا جو input میں increase ہے output میں increase اور input میں increase جو ہے اس کی ratio جب لیں گے اس پہ limit لگا دیں گے تو آپ کے پاس یہ ہوگا instantaneous rate of change of distance یہ اس کو derivative of function بھی بولتے ہیں بکر کہتا ہے یہ legal limit exist کرتی ہے تو ہم اس کو کہیں گے derivative it is defined to be derivative of f اور differential coefficient of f اس کو derivative of x بھی بولتے ہیں اور differential coefficient of x بھی بولتے ہیں اور اس کو denote کیا جاتا ہے f-x کے ساتھ اس کو f prime x بھی بولتے ہیں یا f-x میں اس کو f-x بولتا ہوتا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کہا رہا ہے جب ہم اس پہ limit لگا دیتے ہیں اب اس کو یہ تو آپ کے پاس f-x f-x کی جو notation ہے وہ کیا آتی ہے اگر میں اس کو y is equal to fx کی form میں لوں یہ جو function f کا answer آئے گا export کرنے سے اس کو ہم نے y کا نام دے دیا اب اگر میں اس کے اندر increase کرتا ہوں delta y کا یہ اس کی derivation ہے small increase in sorry f-x کے اندر small increase ہوگا small increase in the value of x will generate a small increase in the value of y that input میں تھوڑا change کروں گا تو output میں تھوڑا سا change آئے گا ایسے پیشے میں کر رہے تھے یہ والا 3 سے 3.1 کے 3 سے 3.001 پہ گئے تو اب میں نے find کرنا ہے delta y small increase جو ہو رہا ہے اس کے اندر وہ find کرنا ہے تو میں اس y کو اٹھا کے دے لے جاؤں گا وہی والی بات کہ جو increase کیا ہوا function ہے اس میں سے ہم جو پہلے function تھا وہ نکال دیں گے x plus delta x minus y کے جگہ پہ fx آ جائے گا اور delta y اچھا اچھا دونوں طرف اگر اب ہم نے limit لگانی ہے limit کس چیز کی لگانی ہے delta t approaches 0 یا delta x approaches 0 یہ جو limit ہے یہ جو چیز ہے یہ approach کرے 0 کی طرف تو یہاں پہ بھی ہونی چاہیے پہلے اور یہاں پہ بھی وہ ہونی چاہیے تب ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے delta x کے ساتھ دونوں طرف divide کر دیں گے اب اس پہ limit لگا دیں گے جب limit لگائی limit delta x approaches 0 جیسے یہاں پہ کیا تھا ہم نے بالکل اسی طرح limit لگائی limit لگانے کے پاس اس چیز کو میں لکھ دوں گا dy over dx اس کو differential بولتے ہیں یہ derivative بولتے ہیں اور ادھر یہ بھی چیز آپ کے پاس ایسے ہی آ جائے گی f of x plus delta x minus f of x over delta x ٹھیک ہے اب یہ جو آگے mathematician اس پہ کام کیا اور definition اور derivative یہ ہم from definition derivative find کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے جو یہاں پہ انہیں لکھ دیا ہے اسی طریقے کو use کرتے ہوئے ہمیں سوال solve کریں گے دو اگزیمپلز ہیں وہ بعد میں دیکھ لیں گے پہلے کچھ سوال کر لیتے ہیں یہاں پہ اس میں ایک function اس نے دیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اگر تو constant value ویسے تو یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں derivative of a constant with respect to some variable is always zero اور جہاں پہ power rule استعمال ہوگا کیونکہ میں اس سے advance کروا چکا ہوں ہم chapter 3 پہ ہیں جو میں یہاں پہ regular class پڑھاتا ہوں اس میں ہم chapter 3 بھی cross کرنے والے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم نے کر لی ہیں تو fx is equal to c لیکن youtube پہ جو lectures ہیں اس میں نہیں ہیں یہ میں جب لوکل یہاں پہ class پڑھاتا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں fx equal to c ہے اس کے اندر جب increase کریں delta x یہاں پہ x ہے نہیں یہاں پہ increase ہو گئی نہیں اور اسی طرح fx plus delta x میں جب minus fx کریں گے fx کی value بھی c اور fx plus delta x کی value بھی c جب یہ دونوں کی تو 0 آگیا delta x پہ divide کیا پرن طرف یہ 0 آگیا limit لگائی یہاں 0 آگیا fx equal to 0 always 0 رہے گا اس طرح x scale کی بات کر رہا ہے تو یہ بھی آگے کریں گے اس کا سوال سمجھ دیتے ہیں زیادہ بہتر ہوگا دو سوال کرتے ہیں short سے پھر آپ لوگوں کو زیادہ صحیح سمجھ جائے گی اس کو کہتے ہیں یہ جو طریقہ آپ نے کیا تلیمی ڈیریویٹی فائنڈ کرنے کو کہتے ہیں by definition آپ نے یہ سوال کرنے ہوتے ہیں exercise 2.1 ہے question 1 کا part 1 ہے 2 x square plus 1 اس کو کسی برابر رکھیں گے y is equal to f x اور f x کیا ہے 2x square plus 1 y plus delta y یہ میں فیض سے وہی ساری چیز دوبارہ سے کر رہا ہوں نہ بھی کریں تو ہو جائے گا گزار رہا اس سے delta y f of x plus delta x minus f of x over یہاں پہ delta x آجے گا اور یہاں پہ بھی delta x آجے گا یہاں پہ لگ لگ جی اب یہ تو میں جنرل formula لکھ دیا لگ 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 plus 1 کی اگر بات کریں تو اس کو y equal to 2x square plus 1 رکھوں گا y plus delta y 2x plus delta x square plus 1 delta x plus delta x x x x x x plus 1 or minus minus 2x x 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 2 ڈیلٹا ایکس کا سکیر پلس 1 مائنس 2 ڈیلٹا ایکس سکیر مائنس 1 پلس 1 مائنس 1 کٹ گیا 2 x سکیر 2 x سکیر سکیر اب آپ کے پاس ڈیلٹا و آئے کس کے برابر آگیا 4 x ڈیلٹا ایکس پلس 2 ڈیلٹا ایکس کا sorry 2 x سکیر ہے 2 2 2 ڈیلٹا ایکس کا سکیئر 4 x ڈیلٹا ایکس 2 ڈیلٹا ایکس کا سکیئر اب دونوں طرف کیا کریں گے باقی ساری بیریز کٹ گئی ہیں یہ دو بچی تھی اس کے بعد دونوں طرف کیا کریں گے ڈیلٹا ایکس کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیں گے 4 x پلس 2 ڈیلٹا ایکس اور ان دونوں میں کامن کیا تھا ڈیلٹا ایکس ایک میں نے باہر نکالیا آور ڈیلٹا ایکس یہ اس کے ساتھ کٹ گیا اب یہاں پہ لیمٹ لگا دیں ڈیلٹا ایکس اپروچس ٹو زیرو دے لیمٹ ہم نے پڑی تھی جب اپروچس زیرو ہوتا تو سال کرنے کے لیے ہم زیرو ہی لگا دیتے ہیں تو اس کی جگہ پہ ہم ڈی وائی بائی ڈی ایکس لکھ دیں گے اور اس کی جگہ پہ جہاں جہاں پہ ڈیلٹا ایکس اب ہاں وہاں پہ زیرو پوٹ کر دیں گے جب زیرو پوٹ کریں گے تو فور ایکس پلس ٹو انٹو زیرو تو یہاں پہ پہ آسان سال جگہ فور ایکس تو یہ بائی ڈیفینیشن جو طریقہ تھا اس سے جو ڈی وائی بائی ڈی ایکس آیا ہے وہ فور ایکس کے برابر آئے ٹھیک ہے یہ ہم آگے پڑیں گے یہ پاور رول ہوتا اور اس کا یہی آنسر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم نے ڈیفینیشن آج سٹارٹ کر دیا ایکس ایس 2.1 کا ایک سوال ہم نے کیا ہے باقی بھی ہم کریں گے بائی ڈیفینیشن میتھرڈ سے اور پھر اس کے بعد آگے جو ہے تھیورم آنڈ ڈیفینیشن جو بات میں کریں گے تو آج کی لیکچر کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور اللہ آپ کا نگہبان موسیقی